سنت مہاتمہ مالک دے پیارے ہمیشہ ہی اے سنسار منڈل دے وچا کے بھوکا دندے ہے کہ او کسی خاش سمائی دی تبدیلی کرنا نہیں ملدہ گا نہ اوہ پڑ پڑائی نہ ملدہ ہے نہ کسی ہور اپاؤ نہ ملدہ ہے بلکہ جتنا بھی اسی باہر جانے ہیں اتنا مندے اندر ہنکار آجندہ ہے اگر یہ تیرتے جاندہ ہے تا کہندہ میں کریایا اے بھی ہنکار ہے دانپن کردہ ہے پھر بھی کہندہ میں کیتا ہے پھر بھی ہنکار ہے اور ہنکاریا سو ماریا گروہ نانک صاحب کہندے ہے تیرتھ ورت اردان کر من میں ترہگمان نانک نے پھل جاتا ہے جن کنچریش نان جس طرح آپ ہاتھی نون بونے ہیں لیکن جدو پانی تو باہر ہوندہ ہے وہ اپنے اوپر توڑا سوا بغیرہ پھر ڈال لیندہ ہے توڑا نوائی یا نانوائی ایک برابری ہے اس سے ترہاں اگر اسی بھی یہی حالت ساڑی مندی ہے من ساڑا خسم کسائی بڑے بیٹھا ہے گروہ پیر من میں ایسی سمجھ دے ہیں من دے کے ایسی مردے ہوئے بیٹھے ہیں مرید ہوئے بیٹھے ہیں مرید دا مطول مردہ ہوندہ ہے ناوائن وارے دی شنان کرون وارے دی مرجی ہے مردے نوں پتھا کرے صدہ کرے او دے اوپر توڑا پائے سابن لگائے عطر لگائے لیکن او کوس دے گے کوئی ہیر حجت نہیں کر دا گا یہی حالت ساڑے مندی ہے کبیر صاحب کہن دے ہے من مرید سنسار ہے گرو مرید کوئی ساد جن ایسا کر گوجیا تانکہ مطا اگاد کو کندے ایک دو ہون مرید مندے اسی کہہ دیئے کندے سارا سنسار ہی اس دے گے مردہ بنے بیٹھے ہیں گرو دا مرید گرو دے گے مردہ صرف کوئی ساد ہی ہے میں کل دسیہ سی کہ کتھے جا کے ساد گتی پرابت ہندی ہے جا دسی اپنی آتما تو اسطول سکشم کارم تنے پڑ دے لا کے رجو گن تمو گن ستو گن تو بھی اوپر چلے جانے ہیں دس میں دوارچ پہنچ جانے ہیں اوٹھے جا کے سانو ساد گتی مل دی ہے اوٹھے جا کے اسی گرو نو سمجھ دے ہیں کہ گرو کی طاقت ہے گرو دی دیا تو بغیر سی پہنچ نہیں سکتے پھر گرو دی مرجی ہے سانو پکھا رکھے پی آیا رکھے عجت کراوے بے عجتی کراوے کہہ لینا بڑا آسان ہے جد چکھڑ ہندہ ہے تو تو بڑے بڑے درخت ٹوٹے جاندے ہیں لیکن جد اوٹھے آتما پہنچ جاندی ہے گرو دے اوپر سچا اتواق سچا جکین سچا پروشہ آجاندہ ہے وہ پروشہ ٹوٹھ دا نہیں گا او دو او سساد دی حالت اپنے گرو اگے کس طرح دی ہندی ہے کاٹھ کی پتری کہاں کرے بپری کھلاون ہارو جانا ہے وہ سمجھ دا ہے کہ اے سب میرے گرو دائی کھیل ہے کیونکہ انہیں دکھ سکھ مان بڑیائی بیائیتی جو کچھ بھی ہندی ہے اے انسانہ دے اندر بیٹھ کے ہی کرو دا ہے سب او دے حکم بچی ہو رہا ہندہ ہے کیونکہ گرو پول مالک ہندہ ہے او دے حکم بغیر پتے تک نہیں ہل سکدا گا پریمی سکھ جد کوئی ایسی پیڑ بندی ہے یا کوئی ایسا کرم دا مقاولہ کرنا پہندہ ہے وہ سوچ دا ہے جد من کاری کر دا ہے بھئی اے تیرہی کرم ہے اے دے بچی میری کوئی پر لے آئی ہے گرو وید ہے اسی روگی ہیں ایس واسطے روگی دا کم نہیں کہ ڈلکٹر نو سلا دے دے ایتا ڈلکٹر نو پتہ ہے کہ کیڑی دوائی دے نار اے مریج ٹھیک ہوئے گا گرو نو پتہ ہے کہ کس طرح ٹھیک ہوئے گا ایتا دکھ جو فیدہ ہے یا سکھ جو فیدہ ہے ایس واسطے آپ پیار دے نار سمجھاؤں دے ہیں گرو دا مریج کوئی گرلا ہی ساد ہے جڑا کمائی کر کے اتھے پہنچ گیا ہے نیتا آپان پتہ ہی ہے جے ممولی جاوی کانٹا کو چپ جاوے ساری رات گرو اگے فریادہ کر دے ہیں اگر او تخلیف نہ ہٹے اسی گروہ تو مکھی موڑ جانے ہیں ایس واسطے مہاتمہ پیار دے نار سمجھاؤں دے ہیں کمائی تے جور دین دا پا مہاتمہ دا اتنے ہندہ ہے کہ اسی جنڈے جی اس جگہ پہنچ جائیے جتھے کے ساڑا پروشا نہ ٹٹے جتھے کے ساڑی لگن گرو دے نار سچی لگ جاوے ایس واسطے سوامی جی مہاراہ کہندے ہیں سنت مہاتمہ جدوی سنسارتے ہندے ہیں وہ کوئی نواز سماج کھڑا کرنواستے نہیں ہندے نہ کوئی پہلا توڑنواستے ہندے ہیں او سانو کوئی بولے بدلاؤن دی بھی ٹریننگ نہیں دندے گے او سانو دس دے ہیں تسی جس سماج دے وچے رہنے ہو وہ سیدہ ریتی رواج کرو اوہ ہی بولے بولو جو کچھ تسی پہلا بول رہے ہو رام رام جائے دیوہ سسری اکال جو کچھ بھی تسی بول دیو اوہ ہی بولو آپ پیار نہ سمجھون دے ہیں فرق اتنی ہے کہ تسی اپنے من نو جگاؤ ہن اسی کانگے جیسی جاگ دے ہاں لیکن سنتا نو پتا ہے کہ اسی کس طرح جاگ لے ہاں اسی ہن دنیا دی طرفو تا جاگ دے ہیں دنیا دی طرفو بلکل چتن ہیں لیکن پرماتمہ دی طرفو اسی ستے ہوئے ہیں سنت مہاتمہ سانو ستے آنو جگاؤن واسطے ہوندے ہیں ایک ہوئی اسی ایک جنم دے نہیں ستے ایک دفع دی گل پرم پتا کرپال رات نو پچھن لگے میں نو کیوں بھئی جاگ دا ہیں کیونکہ میں انہاں کے پاسی پیاسی میں کہا سچے پادشاہ دنیاوی طورتے تھا میں جاگ دا ہیں بول دا ہیں لیکن اندرو پتا نہیں کتنے جنم ستے ہوئے ہیں میں نہیں کہہ سکتا گا کہ پیدا پاو اے ہی ہے کہ اسی جد گرو دے راج نو سمجھے یہ پتا لگ دا ہے کہ کس طرح مہاتمہ دا ہر گل دے گچے راج ہندہ ہے کیونکہ اسی دنیا دی طرفو ہون جاگ دے ہیں پرماتمہ دی طرفو ستے ہیں گرو سیب کہندے ہیں ستگر آئے دیننا جگ ہیلا جاگو رے میرے پیارے جاگو او آکے ہیلا مار دے ہیں سسنگ دے جرگے آپ کہندے ہیں تسی جاگو تسی سوئے پڑے ہوں گرو نانک صاحب بھی کہندے ہیں جاگو جاگو چلے آ بن جارا آپ کہنے لگے تسی جاگو آ دیکھو تھوڑا ساتھی جڑا ہے اے ساتھ چھڑی جڑا ہے اے نو تسی سمسان پو میدے وچے چھڑے آؤں گے تسی اے سنو بے کے کم سے کم موت نو دیکھتا جاگو لیکن یہ تھے آکے بھی اسی پھولے جانے ہیں اسی سوچ دے ہیں موت تاں لوکاں واسطے ہیں ساڑے واسطے تاں شراباں کباباں جا ایشوئی شرطہ ہی ہن کبیر صاحب کہندے ہیں تسی اے دل چو کھیالی کٹ دیو جد ساڑے ساتھی یا ساڑے پھولے نہیں رہن دے گے ساڑے وڈے وڈے رے ساڑے پاس نہیں گے اسی بھی اپنی واری آئے تو چلے جانا ہے خرید صاحب کہندے ہیں کتھے تینڈے ماپیاں جننی تو جنیا ہوئے تیہ پاسوں وہ لد گئے تو اجے ناپتینے ہوئے آپ کہندے گے کتھے آپ آئی تیرا باپ دادا وہ تیرے ویندیا تیرے پڑو چل گئے ہیں تیرے دل چے اجیوی خیال نہیں آیا اجیوی تیرنو جاگ نہیں آئی کہ میں نو بھی ایک دن اے شمشان پو امید وچہ ہونا پہے گا کبیر صاحب کہندے ہیں یہ تن کاگ جی کی پڑیاں گوند پڑت گڑ جاؤ گے کہت کبیر سنو پہیسا دو ایک نا دنا پشتہ ہوگے آپ کہند لگے تن ایک کاگ جی دی پڑی دی ترہی ہے کاگ جی دیتے تھوڑا جا پانی پہ جاوے وہ گڑ جاندہ ہے آپ کہند لگے آخر دے وقت پستاؤں گے کہ نام شبدی کمائی نہ کیتی تندرستی تو کوئی بھیدہ نہ اٹھایا وہ وقت اسے ایمے ہاتھ وچو پڑ دیتا اگر جوان واسطہ دے وچہ سانو نا مل جاندہ ہے سانو پورا فیدار ٹھونا چاہی دے بڑے پیدی اڑیک نہیں کرنی چاہی دے گی کیونکہ بڑے پیدے وچہ آرس دوالندہ ہے جوڑ بغیرہ درد کرنے لگ جاندے گا پھر اسی اتنا کامیاب نہیں ہندے جنہ جوانی وچہ اسی ہو سکدے ہیں سو ایس واسطے ویسے تا ابیاس جد بھی کیتا جاوے سو لی رہا گا کوئے کرسائیں سو پھر ہڑی تیرا رنگ نویلا ہوئے کالی والی سیب صدا ہے جے کو چت کرے آپ کرنے لگے جوانی دے وچہ جرا ساڑی سیت ٹھیک ہندی ہے کئی کنٹیاں تک اسی بیٹھ سکدے ہیں خیال جادے دنیا چا پھیلیا نہیں ہندا گا جمیں جمیں اسی بجورگو ہوا گے او میں او میں خیال دنیا چا جادے پھیل جائے گا ایس واسطے آپ پیار دے نار سمجھوندے ہیں سوامی جی مہاراج اے چھوٹے جی شبت دے اندر کہیں دے میں تھوانو او اپاؤ او سادن دسوں گا جی دے نار تھوڑا من ستا جڑا پرماتما دی طرفوں جاگ پے اونا سادنہ دا بھی جکر کر دے ہیں جیڑا جیڑے ایسی آم تور دے ہوتے لوگ من نو جگون واسطے کر دے ہیں لیکن سوامی جی مہاراج کہیں دے ہیں جننے بھی ایسی بار مکھی کرمکانڈ کر دے ہیں اے سارے ہو سادا من سونجندہ ہے کیوں سونجندہ ہے میں دسے آسی گیا ایسی اگر کوئی کرمکانڈ کر دے ہیں جاپ تپ کر دے ہیں پوجہ پاٹ کر دے ہیں پوندان کر دے ہیں جننہ چکر ایسی اپنی جب جی لوگا نو نا سنا دیئے یا لوگا نو نا دس دیئے ایسی قدے بھی ترپتنی ہندے شانتنی ہندے گئے ایسی تا اخواران دیو چکڑن تک جاننے ہے کہ جی اسی اتنا کچھ کیتا ہے اگر کوئلپ لے کے اسی دان تھوڑا بہتا کسے مندر گردوارے دیوچے کر دیئے تا اوٹھے سی آدھے نا دا پتھر لوا دنے ہیں اسی سوچ دے ہیں کہ ساڑھی آنڈ والی اڑھاد دیکھے کہ ساڑھا بجرگ کتنا کتا نہیں سی گا آپ تا ہنکار کرنا سی کہاں اڑھادنو بھی ہنکار دے وچے پسا دنے ہیں ایس واسطے سوامی جی مرادی کہندے اوٹھا سی جادے مننو جگاؤں دی بجائے ہور بھی مننو موٹا دنے ہیں مندے تے ہنکار دا پڑ دا ہے کو ہور چڑھا دنے ہیں ایس واسطے سوامی جی مہراج اونا کرما دا پہلا جکر کر دے جیڑے سی آم تاور دیتے لوگ کر دے ہیں جی سو تا منیں کس جاگے پائی سو اپاؤں میں کروں بخان تیرت کریم بارت بھی راکھے بدیا پڑ کے ہوئے سو جانے ہور چڑھا سی کی اپاؤں کر دے ہیں جا دل دے وچ پگتی پاپ دا شوق اٹھا ہے پھڑے بہتے پیسے پلے ہو جاندے ہیں پھر اسی تیرتھانتے جانے ہیں دل دے وچ خیال ہوندہ ہے کہ اوز تیرتھ دے جاکے نائیے او تیرتھ دی بڑی مہمہ ہے ساڑے پاپ لے سکدے ہیں من جاگ پے گا مہاتمہ دست دے ہیں کہ اونا تیرتھانتے سی جانے ہیں لیکن کبیر صاحب کہندے ہیں گنگا پیر جے کار کریں پیوے نرمل میر بین ہر پگتنا مکت ہوئے یوں کت رہے کبیر آپ کن لگے بے شکت اسی ہر دوار گنگا دیتے اپنا کار پالوں اوٹھوں دا روز پانی نونا تکیسی پینہ دی شروع کر دیوں پگتی شبد نام دی کمائی تو بغیر اسی مکتی نی پاسک دے تو اڑامان جاگے گا نہیں کبیر سیبت ایتھو تک لکھ دے آپ دی بانی اندر تیرتھ ناتیاں جے گت ہووے نت نت مینڈک ناوے جیسے مینڈک تیسے او نر پھر پھر جو نیاوے آپ کہنے لگے تسی دیکھو اوٹھے بہت سارے جیو دے جانور ہے ڈڈڈو ہے مچنیا ہن اور بھی چھوٹے موٹے کئی کسندے جانور ہندے ہے کہنے لگے ہوتا بھئی اوٹھے جمعے پلے آخرون دی موت بھی اوٹھے ہونی ہے جے او نی مکت ہندے تسی کس طرح ہو سکدے ہو ایس واس سے آپ پیار دے نال سم جاؤں دے کہنے تیرتھ لی ایسی سوامی جی مہاراج کہنے لگ کر دے ورتوی کئی کئی دنہ دا لوگ ورت رکھ دے دلچہ ہی خیال ہوندہ ہے کہ شیعت ورت رکھن دے نال پرماتماں مل جاوے میں نو کئی کئی دنہ دا ورت رکھن وڑے آدمی مل دے ہے پہلا بھی جندگی جو کافی ملے میں خود بھی ایہ کرم کر دا رہے ہیں کوشش کر دا رہے ہیں لیکن اسی دنیں تاں روزہ رکھ دے ہیں ورت رکھ دے ہیں جد شام لوسم چھڑ دے ہیں دگنا کھا لینے ہیں تسی خود سوچ کے دیکھ لو کہ یا تھوڑا انہ نہیں کھانا گا سارا دن دودھ قیر پیادہ پی جانا ہے تو ساڑا قادہ ورت ہویا ایس واس سے مہاتمہ سانو دس دے ہے کہ ایسی دگنا کھا جانے ہیں پھر اسی اے کہنے ایسی اتنا ورت رکھیا ہے اتنا ورت رکھیا ہے ساڑے کھڑ پروت ایک پندت ہندہ سی گا اوڈا ایک کام ہندہ سی گا کہ جد انہیں منگلوارنو آونا انہوں پچھنا کیوں بھی دادا تیرے واسطے کھانا تیار کریے اوکندہ نہیں پائی وارت ہے پھر انہوں پچھنا اپاو اوکندہ پائی جے مٹھی روٹی چوری وغیرہ کوٹ دیوں پھر میں کھا سکنا ہاں خود اسی سوچ کے دیکھ لو کہ جد چوری مٹھی تکھا لینی ہے ورت کاسدہ ہے تو سوامی جی مہاراج کہنے دے ہے کہ اے لوگ من جگون واسطے ورت رکھ دے لیکن من ہور موٹا ہو جاندہ ہے اس واسطے آپ کہنے دے ہے تیر تکرے ورت بھی رکھے بدیا پڑھ کے ہوئے سے جانا بدیا ترم گرنٹ تھا اس واسطے پڑھنے سی کے کہ ساڑے دل دیتے اے اثر ہندہ کہ مہاتمہ نے اے دے وچ کی لکھیا ہے ساڑے وچ کی کمجوریاں ہن اوکمجوریاں نو کس طرح دور کیتا جاندہ ہے کس طرح مہاتمہ نے ست سنگ دی میں مانگائی ہے کہ تسی ست سنگ دے وچ جاؤ جو کش ہوتے ست سنگ دے وچ سن دے ہو اسے تسی عمل کرو لیکن اسی کیو کر دے ہیں پوتھیان اوپڑ کے جتے اسی نرم ہونا سی گا اور کمائی کرنے ساڑا خیال جانا سی ست سنگ دےنا پیار ہونا سی گا وہ دی وجہے اسی ایک دوجہ نار لڑ دے ہیں چگڑ دے ہیں ایک دوجہ دی نکتہ چینی کر دے ہیں سوچ کے دیکھ لو وہ ساڑے پڑے دا کی فیدہ ہو سگدہ ہے تلسی صاحب کہنے دے ہیں چار اٹھارہ نو پڑے کھٹ پڑ ہویا مول سورت شبد چینے بن جو پنچھی چنڈول اگر کوئی پریم پیار نار چارے بید پڑھ لے چھے ساسر پڑھ لے نو ویا کرنا پڑھ لے ستائی سمرتیاں پڑھ لے اگر وہ سورت شبدہ ابیاس نہیں کر دا اپنی آتما نو اس مندے پنجے تو اجاد نہیں کر دا گا تو چنڈول جانور ورگا ہے چنڈول جانور چڑیا اس نو کہنے دے ہیں جڑی ہر جانور دی گولی دی نکل وطار لندا ہے اس سے طرح اسے کئی کئی گولیاں سکھ لینے ہیں کئی کئی پاشا سکھ لینے ہیں دل چہنکار ہوندہ ہے کہ میں سپینش بھی جاندہ ہیں فرنچ بھی جاندہ ہیں انگلش بھی جاندہ ہیں عربی بھی جاندہ ہیں اور پنجابی تا خاشی جاندہ ہیں سانو گولیاں دا مان ہو جاندہ ہیں پڑھ پڑھائیدہ مان ہو جاندہ ہے اسی ان پہ جو پتھر بن جانے ہیں کبیر صاحب کہنے دے ہے کہ عدی شاک کوٹ گرنٹ کر جان نام سچ ہے سرت شبد پیشان آپ کہنے لگے تو ایک کڑی نو پروڑا گرنٹ آج نہیں سمجھ اگر سرت شبدہ بیاس کر دیو تھا کیونکہ نام ست ہے سرت شبد نالی اسی لاکے اے پفصاگر تو پار ہو سکدے ہیں سو ایس واسطے سنت مہاتمہ پڑھن نو برا نہیں کہن دے گے آپا ہون پڑھ ہی رہے ہیں لیکن سوچ کے پڑھنا ہے وچار کے پڑھنا ہے کیونکہ ساڑے پتا جی کافی اکھنڈ پاٹھا دے پریمی سند وہ ہر سال اکھنڈ پاٹھ کراؤں دے سی میں انہ دی گھنٹی دستہ انہوں نے ستر اکھنڈ پاٹھ اپنی جندگی دے بچے کرائے جادہ میں پرم پتا کرپال نو پچھیا کہ انہوں نے کوئی اوستہ پھڑ ملے گا کہ اے دا کوئی فیدہ ہے مہارا جی کہنے لگے ہاں اگر تا جس طرح بانی کہن دی ہے اوستہ کرلوے بندہ تو ساری جندگی سکھل ہو جان دی ہے پا میں تسی ایک شبت دیتے عمل کر لو اگر بانی تھانوں ایس طرف دست دی ہے جانا تسی ایدرلی طرف جاننے ہو تو تھوڑا کوئی بھی فیدہ نہیں گا ایس واسطے جو بانیاں سان کمجوریاں دست دییاں اوہ کمجوریاں نو سی دور کرنا ہے سنتا مہاتمہ دیاں بانیاں دے اندر کی لکھیا ہے شبد نام دی میمہ لکھی ہے ست سنگ دے فیدے لکھے ہے نام نو حانسل کرن دے فیدے لکھے ہے لیکن اسی ست سنگ دے وچ آکے بھی کس طرح اسی پھر مندے شکار ہو جاننے ہیں پڑ پڑھانیاں چھوڑ جاننے ہیں ایس واسطے مہاتمہ سان پیار دے نار سوامی جی مہاراج کہن دے کہ بیدیہ پڑھ کے ہوئے سے جان اسی بیدیہ پڑھ کے اتنے کٹڑ ہو گئے ہیں ایک دوسرے نو اسی اپنی اکل دے مطابقی نہیں سمجھ دے گے اسی سوچ دے ہیں کہ کس طرح میں ایدوں اچھا بول سکدہ ہیں ایدوں میں جادے پڑھے ہیں ہاں میں اگر سسنگ کران تے دو جادے بھی بول سکدہ ہیں مہاتمہ سان پیار دے نار سمجھ دے ہیں بڑے سوچ وچار دے گل ہے اگر اپا کوئی کارتوش بغیرہ ہے اپا ہتھنا اسنو چلا کے مار گئے تو کدے بھی اتنی مار نہیں کر دا جتنا اسنو بندوق دے ناری دے گے چپا کے شڑ گئے تو وہ مار کر جاندہ ہے سنتا مہاتمہ دا کمایا ہویا بچن ہوندہ ہے جاد اونا دی جوانتے چڑ دا ہے وہ بے مار کر جاندہ ہے ایس واسطے آپ پیار دے نار سمجھ دے ہیں اونا دی اس بچن دے پچھے چارجن کم کر دی ہے تاکت کم کر دی ہوندی ہے گروہ نانک صاحب کہن دے ہیں جن اندر پریت پریم کی جو بولن تنے سوہن آپ کہنے لگے جن اندر پیار ہے جن اندر پرماتمہ دے واسطے تڑپ ہے جن اندر پریپورن پرماتمہ اپنی کرن پرگٹ کر دندا ہے کہنے لگے اونا دے پریمیاں جنے بھی بولن اونا ہی اچھے لگ دے ہیں میں تا ایک کہوں گا میرے پاس سمسار دے آدمی ہوں دے ہیں کئی پریمی وقت مانگ دے ہیں کہ جی تسی بولو نا سانو پانجمنٹی بیٹھ کے تو اڑے گے چاک لیند دیو ہون تسی سوچ کے دیکھ لو او کڑا گرن تھے جڑا اوہو پڑ دے ہیں کہ یہ اکھ اکھنو گندی ہندی ہے ایس واسطے میں دسیہ سکل کہ اکھا نار لگا کہ سنت اکھا راس کچ دے وان کو لڑ گیاں دے جیس طرح ویلنے دیو چو گنے دے راس نہیں شڑ دے گے ایس ستنا سنت مہاتمہ جڑے ساڑے ایب ہندے ہیں اکھناکھ ملاکہ انہوں بار کٹ دن دے ہیں اپنی شکتی نام دیو دے ہیں اندر پر دن دے ہیں یہ انہ دیو چھے گن ہندہ ہے ایس واسطے انہ دی جڑے پریمی ہے وہ وقت مانگ دے ہیں کہ جی تسی نا بولو سانو پنجمنٹی اگے چاک لینڈ دے ہیں ایدہ پاوے ہے کہ پریمیا نو سمجھا جان دی ہے جنہ نو انہ نو پتا ہندہ ہے ایس واسطے آپ پیار دے نال سمجھوں دے ایک انہ دی حالت ہندی ہے جڑے کمائی کر دے ہیں جڑے کمائی نہیں کر دے پڑ پڑائی تے جور ہندہ ہے وہ کہن گے جی اوز کتاب چھے لکھیا سی ہے چھے لکھیا سی گا کیونکہ سب کتاباں دی ماں انسان خود ہے سب کتاباں جننے گرنٹ ہے انسان دے وچوں نکڑ گیا ہے انسان نے خود بنائے ہے اگر اسی یہ چھے پھٹ دی کتاب نہیں پڑی یہ چھے پھٹ دے ورکے اسی پھروڑے ہی نہیں اندر ہی نہیں گئے اسی بار لے علم دا کی مان کر دے ہیں ایس واسطے آپ پیار دے نال سمجھوں دے ہیں تسی اندر جاؤ کہنے لگے پھیر تھوانو پتا لگے گا کہ کس طرح منو جگونا ہے لیکن جیڑے اسی سادنہ عام طور دے تو لوگ کر دے ہیں سوامی جی مہارات انہ دا جکر کر دے ہیں جی دیرتھ کرے بارت پیر آکھے بدیا پڑ کے ہوئے سجان جب تپ سنجم بہوید تارے مونی ہوئے نیدان ہون آپ پیار دے نال سمجھوں دے ہیں جب اوز چیز نے کیا ہے جس نے اسی وار وار ادری آئی جاننے ہیں ریپیٹ کری جاننے ہیں آپ کہنے لگے میں دستہ ہندہ سی گا کہ میرا اٹھ کانٹینڈا جب کندہ سی گا جہاں دے میں بابا بشن داس دے کھولے گیا جنا تو میں نے دو شب دا پید ملیا سی گا وہ میں نے پچھنے لگے کیوں بھی کدھے مانتی رہا ٹکیا ہے میں نے سمجھائی میں کہا بابا جی میں آٹھ کانٹے پڑھ دا تھا ہاں لیکن ٹکن رہا کدھے نہیں گا میں کدھے کسے نہ پڑھنے لگیا بات کر دا ہے کدھے کسے نہ کر دا ہے ساری دنیا نہ ملاب ضرور کر لینا ہے تو ہاں بابا جی نے میر کیتی دیا کیتی جو کشونہ کھولے پونجی سی دو شب دا پید ہو دیتا اسی طرح ادو پہلا میں تونیا تپانیا سکھ جا اور ہور بھی کئی کسندے کرم کیتے سکھے جد بابا بشندہ سنو میں لے کے مہاراہ ساون سنگھ دے چرنا وچھ پہنچیا سکھا تو اس وڑے بابا بشندہ سنو میرے کرم کریاندہ جکر کیتا سکھا کہ اس نے کافی کھوج کیتی آخر تونیا وغیرہ تپا کے میرے کڑی آیا ہے او دو بابا سومناتھ مہاراہ ساون سنگھ نے صدیہ کہنے لگے بابا بشندہ سنو ساڑھے بھی ایک سیوک ہے ساڑھا بھی ایک شیچ ہے جنے تونیا وغیرہ تپانیا ہونیا ہن بس اینے کی ملاقات بابا سومناتھ نال ہوئی سی ہن تسی خود سوچ کے دیکھ لو سارے لوگ بابا سومناتھ ایشی دے واقع ہوئے اگر اس نو تونیا تپانیا یا جا پتا پکرن دے نال پرماتمہ ملدہ اس نو کی جرور سی مہاراہ ساون سنگھ دا جا کے داس بند دی کی لوڑ سی انہا دیکھے جا کے چاڑوکڑن دی آپ نے بابا ساون سنگھ دی کافی سیوا کی تھی اور کافی پھر بھی پجنویاز کی تا میرا کہن دا پاویت نہیں ہے کہ ایسے کرم عام طور دوتے ہر مہاتمہ نے کر کے دیکھے اندے کو دینا مند جاگ دا نہیں بلکہ ہور سون جندہ ہے کیوں سون جندہ ہے دل چہنکار آ جندہ ہے کہ میں تونیا تپونا ہے میں تونیا دے متعلق کئی دفعہ تکر کر دا ہے بہت سارے تواڑے ویچو آدمی ہے بھی جن نے تونیا وغیرہ تپونا دے دیکھے اندے ہے کیونکہ تونیا وغیرہ عام طور دے ہندوستان دے وچے جوندہ مہینہ بڑا سکت اندہ ہے جوندے مہینے چے تپانیا جاندیا ہے جا دن دے بارہ واجی جاندے ہے چار تونیا چوہیں پاس علاقے پنجمی اتے ہندی ہے سورج دی کوئی دس ہجار رامن تردہ جاب کردہ ہے کوئی اس سے جادے بھی کردہ ہے کوئی کم بھی کردہ ہے ہمیں کتنے بھی کنٹینٹ کیوں نہ ہو جاوے جد میں بابا بشندہ سے کولے آیا یہ تونیا تپا کے میں نو کہنے لگے بیٹا اگتہ پہلے ہی اندر بہت مچ رہی ہے کام دیا گا ہے کرو دیا گا ہے لوگ مہمکار دیا گا ہے اگتہ تیرے اندر پانچ پہلے ہی مچی جانیا ہے اور اتے سورج دیا گا ہے بھور اگتہ لاکھے کیوں بیٹھا بچالے پنڈا سڈاؤن دے ناڑتا تنہی شانتی نہیں آئے گی اس واسطے سوامی جی مہاراہ سانو پیارنا سمجھاؤن دے ہے کہ مونی ہوئے ندان میں ایک مونی راجپورے دیوچ سی میں عام سسنگ دیوچہ اوزدہ بھی جکر کردہ ہونا ہے میرے دل دیوچہ ایک خیال سی بھی شاید مونی ہونڈا لی پرماتمہ مل جاندہ ہے جد میں اوزدے پاس گیا تو دا اگتہ جڑا مکان سی یوں کسی شاوکارنے پیار ویچے سیوہ کر کے بنایا ہویا سی گا نیسٹرییاں تو کوئی گلتی ہوگی اوزدہ یوں کٹھیا بناؤن دے تے اوزدہ اتنا کش اتنا کرود ہنجے بولے تا مون ٹٹے نا بولے تا اوزدہ بطائے کی انگلوی ویچارہ تھلے کساوے اور دکھی بھی بہت میں تھوڑا اچرتہ دیکھیا آخر اتھو ترپیا میں نو بلایا وہ شاوکارگیڑا سی گا وہ کہندہ بابا میں ایس نو گرا کے دمارے بنا دوں گا تو شانتہ ہو جا لیکن شانتی کتے ایس واسطے جگ میں نو بلایا دوسرے پریمی نے بی بابا جی کہندے تو کیوں چلے آگیا میں کہا جی میں تا شانتی پرابط کرنے واسطے آیا سی گا بھی مونی کو لے کچھ نہ کچھ اندہ ہے گروہ نانک صاحب بھی کہندے کہ مونی ہوئے بیٹھا ادوتی ہردے کلپن گاٹھا آپ کہند لگے مونی ہوئے دا کی فیدہ ہے جی دنیا دے شکلان پدار تھا واسطے ہردہ تڑفدائی ہے مارا ساون سنگ ایک کہندے ہوندے سی گئے کہ بیماری تا وہی ہوئی جی مون آنا منگیا تا لے کے منگ لیا ایس واسطے مہاتمہ پیارنا سمجھون دے ہے کہ مونی ہوندے ناروی سانو پرماتمہ نہیں مل دا گا میں کسے مونی دی ندیا نہیں کر دا گا لیکن سانتہ مہاتمہ نو جاتی تجاربہ ہوندہ ہے کیونکہ جڑے گھنگے ہیں وہ قد گفتار کر دے ہیں پسو پنچھی جڑے پسو ہے ڈنگر ہے وہ قد بول دے ہیں انہا نو پرماتمہ مل جانا چاہی دا سی گا جی جاپ تاپ سنجم بہو بد تارے مونی ہوئے ندانا آسے اپاؤ ہم بہت ککینے توپی ایمن جگہ نایان سوامی جی مہاراج کہنے دیا ایسے اپاؤ اسی بہت کر کے دیکھے لیکن یہ من جا گیا نہیں گا سوامی جی مہاراج نے ستارہ سال چھوٹی عوصہ دے اندھیری کوٹھڑی جے اندر بیٹھ کے اپنا پجن ویاس کیتا سی گا انہا نو کی لوڑ سی اتنا کش اٹھون دی او بھی کسے تیرتے جا کے ورط وغیرہ رکھ کے اپنے من جگہ سکتے سی گے لیکن یہ سترہ جا گیا نہیں آخر کہنے لگے کہ اگے دست دے کس طرہ جا گیا آسے اپاؤ ہم بہت ککینے پاپی اے من جگہ نیانم خوجت خوجت ست گر پائے انہی اے جگت کہیں پرمانم ہون آپ کہندے ہے کہ جاگہ سے کھوج دے رہے دل دے بچے تڑپ ہوگ کسے چیزی دا پا کھوج دے ہیں مہاراج کرپال کہندے ہم دے سی گے ککھے نو روٹی پیاسے نو پانی قدر دا اصول ہے جرور دندی ہے اس سے طرح جاگہ سے سچے دلوں کھوج دے ہیں تڑپ ہے او پرمانتمہ یا تا خود گرو دے روپ وچھ کرے آ کے ملدہ ہے یا او اپنے کوڑے ساتھ سد لیندہ ہے کیونکہ او سو جاکھا ہے سچ کھنڈ وچھ بیٹھا ہے او نو پتا ہے کہ میں ہون کینوں بکشنا ہے کینوں اپنے نال ملاؤنا ہے کسنو جے دنیا دے چکر لباؤنے ہن اے سب او دے اکتیار دے وچھ ہے اے سواسیاہ پندے جاہ دا سی خوج کی تی سانو ست گرو دے ملگے انہا نے اے جگت دسی کہ میں تا تیرے اندر بیٹھے ہیں سورت شبد اے ابیاسنا لی میں تیرے مل سکتا ہے سورت شبد تو مطبلہ آتما دا پرمانتمہ نال جوڑ آتما بھی اندر ہے پرمانتمہ بھی ساڑے اندر ہے سنت مہاتما مالک دے پیارے سانو اوس شبد نام دے نال جوڑ دن دے ہے شبد جو ہے وہ پرمانتمہ دی آواز ہے جی خوجت خوجت ان ست گر پائے ان یا جگت کہی پرمانم ست سنگ کرو سنت کو سیبو تن من کرو قربانم ایک جگہ سوامی جی مہاراج کہنے دے ہے سادن تین سار انورنے اور سادن سب تھو تھے جان سنت ست گرو جد اوندے ہے اس انسار دے ہوتے اپنے سیب کانو تن سادن دس دے ہے ست گرو نام ست سنگ اس واسطے آپ پہنے لگے کہ ست گرو بغیر نام نہیں مردہ نام تو بغیر مکتی نہیں ہندی گی ست سنگ پجندی وار ہے کیونکہ اگر اسی کھیتی رکھنی ہے تو وار دی بڑی ضرورت ہے ست سنگ دے اندر مہاتمہ ساڑے اندر نام جپن دا شاو پھرے تڑف پیدا کردے ہے اگر اسی ست سنگ دے وچ نہ آئیے سانو ساڑیاں گلتیاں دا پتہ ہی نہیں لگ دا گا ساڑے نوپس ایب دو قسم دے آدمی دس سکتے ہیں یہاں تا جیڑا ساڑا کوئی گرو دی ہے وہ کہے گا بھی تو آڑے وچے یہ نقص ہے وہ نے تا علانیہیں کہے دینا ہے میں بچپنے تو یہ گل کہنا ہونا ہے جگر کوئی ساڑے چھے نقص دس دا ہے تو ساڑا حق کا اس نو کٹ دیجے اگر نہیں نقص تو وہ دینا لڑندی کی لوڑ ہے جی تو نقص ہی ہے نہیں گا اگے واسطے وشیار رہنا چاہی دا ساتھوکتے نقص گلتی ہونا جاوے ایس واسطے سنت مہاتمہ جیڑے مالک دے پیارے ہیں وہ سانو کہانی پا کے دس دن دے یا ابھی تو آڑے چھے یہ نقص ہے ساتھا حق بندہ ہے بلکہ وہ نقص نو کڑ لیے وہ نقص کڑنا آگے تو سانڑا اپنا ہی فیدہ ہے سنت کہن دیا ہے تو اسے پرماتمہی طرف سوئے ہو اگر اسے جاگاں گے شبد نام دی کمائی کر کے سانڑا اپنا فیدہ ہے سنت کہن دیا ہے نام او تاگت او بیجا ہے کہ جیڑا سی دوسرے ملک دے اندر جا سکتے ہیں ست پرماتمہ نے سنت مہاتمہ نو او بیجا دین واسطے پیجیا ہے جنو پرابت کر کے سی اپنے کرباپس سچ کھنڑ پہنچ سکتے ہیں ایس واسطے آپ پیار دینال سمجھاؤں دے ہیں او آکے سانو تنگلہ دست دے ہیں کہ ست سنگ دے وچ جاؤ مہاراج کرپال کہن دے ہندے سی سو کم چھڑ کے ست سنگ دے وچ جاؤ ہج آر کم چھڑ کے پجن بیاس دے وچ بیٹھ جاؤ ایس واسطے آپ پیار نہ کہن دے ہے ست سنگ دے وچ جاؤ ست گرم نو سیو کس طرح اندہ تن من کرو کربان اپنا تن اگر اسی گروہ تے کربان کرانگے اے دینال کو پیڑا کھوٹا کرمس ہی کریں نہیں سکانگے کیونکہ سانو پتایا یہ تن سادہ نہیں گا اگر اسی من گروہ دا سمجھا گے من گروہ تے وار دے ماں گے من نہ اسی کوئی دنیا دا سنگ کلپ بے کلپ اٹھا ماں گے نہیں سانو یہ پتا لگے گا کہ من سادہ نہیں گا اسی ایسنو کربان کر بیٹھے ہیں ایس واسطے آپ پیار دےنا سمجھاؤں دے ہیں کہ اے تین چیزیں ست ست گروہ دس دے ہیں ست سانگندر جاؤ ست گروہ تے پروشہ رکھو تن من اپنا ہونا تے کربان کر دے ہو ست سانگ کرو سانت کو سیبو تن من کرو کربان کرو ست گروہ شاہد سنو گگنا چارہ چیت لگاؤ اپنا کیانے ہون جاہدہ سی سس سانگدے اندر جانے ہیں ست گروہ دے جتے ہوئے نام بھی کمائی کر دے ہیں پھر کہنے لگے کی کرنا ہے سمرن دے جریے پھیلے ہوئے خیال نوں اتھے اکھان دے پچھے لیونا ہے اے دو تھوڑا جاؤ پر پچھے نوں ایک گگن ہے بس دماغ دے پچھے لیونا ہے چیت لگاؤ اپنا تیان کہنے لگے او شبز نوں اتھے آ رہا ہے اسے جا کے دیکھو تا سی جا دے تھے پہنچاں گے گروہ تو اتھو پہلا آئے تھے تو انو حاضر ملے گا وہ کہے گا پکڑو شبز چلو اوپر اگر اسے ایک قدم یو دی طرف تردے ہیں وہ سینکڑے قدمہ ساڑی طرف تردہ ہے سکول دے اندر جانا بچے دا اپنا فرج ہے اگے پڑھونا ٹیچر دا فرج ہے اس سے اترہاں پھیلے ہوئے خیال نوں اکٹھا کرنا سیوگ دا فرج ہے اگے شبز دیتے آتما نو سوار کرنا ایک گروہ دا کم ہے کوئی سیو کر کے دیکھے گروہ آو دی ڈیوٹی تو کدھے بھی پیچھے نہیں ہٹ دا گا جیڑے ایسی ایتھے مہارا ساون سنگھ کہن دے اندر سی جی من نہیں لگ دا وہ کہن دے اندر سی سارا بکباس ہے کیوں نہیں لگ دا من ساڑا کم ایسی کرنا ہے ایک دفعہ مہارا ساون سنگھ دے گے کوئی سیوہ دارہ نے کیا سی گا کہ مہارا جی بینا پجنکیتیاں پار کرو وہ کہن دے نہیں تو اڑا کم تسی کرنا ہے ایس جنمنی تا اگلے کروں گے جتھو شدوں گے اٹھے کرنا پہے گا ایس واس سے آپ کہن دے ہے کہ کی کرو تسی سمرن ابیاس کرو وہ شبد نو پکڑو جی ساتھ گر شاوڈ سنو گگنا چڑھ جیت لگاؤ اپنا تھیان جاگت جاگت اب من جاگا چوٹا لگا جان سانو پتہ ہی ہے جڑا سی پہاڑ دی طرف جامانگے او دو شردی اپنے آپ پی جادے ہندی جاندی ہے تو پکہ ہندی جاندی ہے اس سے طرح جتو پھیلے ہوئے کھیال اسی شریر دے اندر لیونے ہیں گٹیاں تک ہونے ہیں ہونسلا ہو جاند بوڈیاں تک ہونے ہیں پھیر ہونسلا ہوندہ ہے جڑے اتھی انہیں شریر سن ہو جاندہ ہے او دو ہونسلا ہونا شروع ہو جاندہ ہے جمیں جمیں سی اوپر جا مانگے اس سے طرح سنن ہنسلا ہندہ ہے کیسے آپنا سفر ہنسا ہی تیہ کر رہے ہیں بس وہ اکھلنے والا ہی ہے ایس واس سے آپ کے اندیا سادھا من ہوڑی ہوڑی پرماتمہ دی طرف جاگنا شروع ہو جاندہ ہے دنیا دی طرف سوڑنا شروع ہو جاندہ ہے پریمی جد ایسا موقع ہندہ ہے جدو دا سفر ٹھیک چلدہ ہے جتھے دو کنٹے بیاس پہلا کرنا اوکھا ہندہ ہے اوچھے چھے چار چار اٹھٹ کنٹے بھی اٹھنا ہوں اوکھا ہو جاندہ ہے ایسے وقت بھی آجاندہ ہے جدو کھانے دانے دی بھی پرباہ نہیں کردہ کسے خاش کم واسطے بار نکڑے گا نہیں تا وہ نکڑے گئے نہیں بار وہ دا دلی بھی کرے گا بار آن واسطے جی جاگت جاگت اب من جاگا چوٹا لگا مان کی مدد ملے شورت کو دونوں اپنے محل سمان مان کی مدد ملے شورت کو دونوں اپنے محل سمان بینہ شبد یہ من نہیں جاگے کرو چاہے کوئی انیک بیدھان محل سمان کھوڑا پیار نہ سمجھاؤں دے چاہے تُسی انیکہ ہور بھی اپاؤ کرو شبد نام دی کمائی تو بغیر خوڑا من پرماتمہ دی طرفوں جاگے گا نہیں اوہ ہمیشہ دنیا دی طرفوں جاگے گا جد بھی یہ جاگے گا پرماتمہ دی طرفوں شبد نال جڑ کے ہی جاگے گا بینہ شبد یہ من نہیں جاگے کرو چاہے کوئی انیک بیدھان یہی اپاؤ چھانٹ کر گایا اور اپاؤ نام کار پرمان ہونہ آپ پیار دے ناڑا سمجھاؤں دے سادے جو تیاروے دیوچ سادن اپاؤ آیا ہے اسی تھوان اوہ ہی دس دے ہیں جو اسی خود کیتا ہے میں ہور کوئی پرمان دین واسطے بھی سوامی جی مہراجی کہیں دے تیار نہیں کہ یہ سنا ہو جائے گا کیونکہ سانتہ مہاتمہ دا جو کچھ بھی لکھیا ہندہ ہے اوہ ہونہ دا جاتی تجاروہ ہوتا ہے وہ کدھی بھی سنی سنای بات نئی لکھ دے جو ویکھی ہے اوہ ہی اوہ لکھ دے اندے ہے تم کہتا ہوں پستک دیکھی ہم کہیں دے ہیں آنکھی دیکھی اسی دنیا دار عام طور دے اتیکی کر دے ہیں گرن تھا پستکان دے حوالے دنے ہیں سانتہ مہاتمہ اکھی سنی ہوئی باتوں کر دے ہیں ایک آدمی ہے جس نے پگولک بھی دیا پڑی ہے اوہ ہر شہر ہر بندرگاہ ہر ملک دا تھوانو نا دسے گا نقشہ رکھن دیے گے لوڑا ہے ایک آدمی ہے جس نے سارے جا کے شہر بندرگاہ سارے ملکان دا سیر کیتا ہے خود جا کے اکھی جگہ دیکھنے ہیں آپ کہنے لگے تو سی خود اندازہ لاسک دے اے نا جو کون سہی ہے اوہ ہی سہی ہے جس نے اکھی جا کے جگہ دیکھنے ہیں سانتہ مہاتمہ نے اپنی جندگی دا مسئلہ حل کیتا ہوں دا ہے اوہ ہی اپاؤ سادن طریقہ اوہ سانو دس دے ہن جی یہی اپاؤ جھانٹ کر گایا اور یہ اپاؤ ناکار پر مان بیرتھا بیس بیتا میں اپنی لگے نہ کبھی ٹھکان سوامی جی مہراج کہندے ہے تُسی اپنی عمر میں فضول ہی گواہ رہے ہیں باہر لے کسے بھی سادن اور طریقے نہ تھوارڈی آتما کسے ٹکانے نہیں لگے گی جد بھی لگے گی شبد نام دی کمائی دے ناڑی لگے گی میں انہوں بہت سارے آدمی آکے پوچھ دے ہندے ہے کہ جی تُسی کس طرح کامیاب ہوئے میں کہنا ہمیں کہ گروہ دا حکم منہ ناڑ کیونکہ زیادہ سی حکم منہ ناڑ گے گروہ دا تو دن جو آگیا دن دا او دا پالن کران گے تا ہی منہ ناڑ گے ہون اسی کی کر دے ہیں مینت کرنا نہیں چاہو دے گے سنت مات مینت مانگ دی ہے وہ کہندے ہیں تُسی مینت کرو اندر جاؤ سچیائی نو خود دیکھو لیکن یہ تھے آکے اسی مینت دے چور ہیں سوامی جی مہراج سا نو دس دے ہے جیڑے پجندے چور ہندے ہے مینندے چور ہے وہ کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں میں اپنی جندگی دے مطلق دستہ ہونا ہے کہ کس طرح میں اکان دے اندر رہا کس طرح اپنا جیون جمین دے تھلے بتید کیتا کس طرح مہراج کرپال نے تیسرے دن جد کے جڑا میرے کلے سیوہ دار سی گا اس نے ایک سوچیا سی گا کہ شاید ہونے مر گیا ہے ہونے دمارے شریر چی نہیں آئے گا اداس ہویا رویا لیکن پرمپتہ نے کرپال نے جو بچن دیتا سی گا انہوں نے ٹیم دیتے گئے کہنے لگے کب روندی لوڈ نہیں وہ گفہ اس قسم دی بڑنی ہوئی سی گی کہ تھوڑا یا ٹیڈا ہوکہ دے وچوڑنا پہندہ سی ٹوہا سی کوڑے کھڑا جا سی گا وہ کہنے لگیا کہ یہ تسی بیمار ہوں ٹلے ہوں اتھے جا نہیں سکوں گے وہ کہنے لگیا جتے اجائب جا سکتا مردے دے حالت دے بچی سی جاتے انہوں نے منو اندرو بار کھڑیا تو پریمی میں نو تا پتہ نہیں گا کیونکہ بعد میں انہوں نے اپنی توجہ دے کے شریر دے وچ لیاں گا وہ کہنے لگے کہ وہ سوڑے مہارائی دے موچو نکڑے اسی لفج موڑے تیاتھ ترکے کہنے لگے اچھا بھی بیٹا ایک تا پاس ہویا تائیں میری تلیم دیتے عمل کیتا ہے لیکن ساڑی کی حالت ہے اسی میند نہیں کر دے گئے میں دستہ ہونا دیکھو بھی میں نو تا بغیر میند ملیا نہیں گا اگر تھوانو ایس طرح مل جاوے گا تا دیکھ لو بھی تو اڈی مر جی ہے کیونکہ میں نو تا بغیر تا بچہ بھی پیدا نہیں ہوندہ گا آپ مکھن دودھے وچو کر دیں پھر بھی آپانو پتہ کتنی اوستے مشکت کرنی پہلے کتنی میند کرنی پہن دی ہے جب دنیا دا پدار اور تمیند تو بغیر میند ملدہ گا کیا پرماتمہ یا ایسی چیز ہے جیڑا بغیر میند مل جاوے ایس واسے میں دہ دا ہوںنا ہے کہ پرماتمہ نو کونہ جیڑا ہے چملہ جاندہ ہے کمائی کرنی کوئی سوکھی نہیں کوکھ پیاس کٹنی پہندی ہے منہ مطابلہ کرنہ پہندہ ہے کبیر سے کہندے ہے سوکھیا سب سنسار ہے کھائے اور سوئے دکھیا داس کبیر ہے جاگیر روئے آپ کنڈے سواری دنیا سوکھی ہے کھاندی یا سندھی ہے آپ کنڈے کبیر ساری رات جاگدہ ہے اس پرماتمہ دی یاد وچے روندہ ہے میں کہنا نہ ہونا جکر سونا جنہ جکر تھوڑا پرماتمہ تھوڑا گروہ تو انتشلی نہیں دے دنگا کہ بھئی میں تیرے اندر پرگٹ ہوں گا کیونکہ ساڑی آتما دی پرماتمہ نو جگہونا ساڑا پہلا فرج ہے جی بھر تھا بیس بیتا میں اپنی لگے نہ کبھی چھکانم سانت بینہ سب پٹ کے ڈولے بینہ سانت نہ شابد پچانم ہونہ آپ کا دیا جنہ جکر سانت ساتھ گروہ نہیں مل دے گئے ساڑا من پٹھ دا پھر دا ہے کسے جگہ اس نے شانتی نہیں ہوں دیگی جد تک پورے سانت نہ مل ساڑے من کوئی ٹکانہ نہیں مل دا جتھے جا کے کھڑ جاوے جی سانت بینہ سب پٹ کے ڈولے سانت بینہ سانت نہ شابد پچانم شابد شابد میں شابد ہے گا ہوں تُو بھی سورت لگا دیتا اور آپ کہیں دے ہے کہ اوہ شابد پشان بھی سانتہ نو ہوں دی ہے کیونکہ اندر کار نے بھی اوہ جی شبد اوہ جی جوت رکھی ہوں دی ہے اوہ نچلے چکران تو آواز آرہی ہوں دی ہے اوہ بھی اس سے جگہ جوت جگہ دندہ ہے جیو نو کی پتا ہے کہ میں نو کی ملیا کی میں نو کار دے موچ دے دتا یا ست پرشدے گود دے وچ پا دتا ہے اس وچہ رہے نو کی پتا ہے اس واس سے آپ پیار دے نار سمجھاؤں دے کہ سنت محاتمہ آکے شبد نام دا ہوکا دندہ ہے ساڑھا بھی فرج بندہ ہے کہ اپنی سرت نو سمرن دے جریے پھیلے ہوئے کیال نو من اندریاں دے کار تو اوپر لیا کے اوہ شبد نام دے نار جوڑ گئے شبد شبد میں شبد دہگا ہوں تم بھی سرت لگا دے تانم کار پاوین چوراسی چھوٹے جانم مرن کی ہووے ہانا کون آپ کہندے ہے شبد نام دے کمائی جا کی سانو ست گروہ انام دندہ ہے کہندے سانو ساڑے کار پچا دندہ ہے چراسی لے اندر جڑے اسی چکر لونے ہے اوہ ختم ہو جندے ہے اے ہی گروہ دے مرن دا فیدہ ہے کہ سانو جمع دے حوالے وہ نہیں کر دا گا اوہ خدا کے لے جندہ ہے کار پاوین چوراسی چھوٹے جانم مرن کی ہووے ہانا رازہ سوامی کہیں بجھائی بینہ سنت سب پٹ کے کھانا سوامی جی مہارائی نے اے چھوٹے یہ شبد دے ویچ پڑے پیارنا سنو سمجھایا جو پرماتما دی طرف ستا ہے پرماتما اوہ اس تڑھنو بجان واسطے اوہ اس پیاسنو بجان واسطے ساڑھا ملاب گروہ دے ناڑک را دندہ ہے گروہ جدہ اپنی دیان میر کردہ ہے اوہ سانو تین ساد اندازدہ ہے ست سنگ دے وچ جان دی ہے دید کردہ ہے نام دے جپن دی ہو دید کردہ ہے ایس واسطے زیادہ سی شبد نام دی کمائی کردے ہیں اوہ اپنی اندرونی مدد کردہ ہے جیدہ اوہ سیوکنوں اساس تک نہیں ہوندندہ گا اگر سیوک سامنے کھڑ کے اے بھی کہے کہ جی تسی میری مدد کی تھی اوہ اپنے گروہ دے ابدہ نا لندہ ہے اچھا بھائی بابا جی نے جو کچھ کیتا سکیتا ایس واسطے آپ پیارنا سمجھاؤں دے کہ سیوک اور گروہ دے درمیان ایسے واقعات عام طورتے ہندے رہندے ہے کہ کس طرح اوہ پڑ دے دے پچھے اوہ دی مدد کردہ ہے اور کس طرح اوہ سنو ہمیشہ ہی باروں اندر جاندی ہے دید کردہ ہے اندروں ہو اوہ اوپر نو کھجدہ ہے ایس واسطے آپ کہندے جدو اسی شبد نام دی کمائی کردے ہیں اوہ دا انام سانو کی دندہ ہے سانو چراسی تو بچا دندہ ہے پرماتمہ دے نار ملاب کرا دندہ ہے اے ہی کہندہ ہے کہ اے پرماتمہ اے بھی تیرہ جیو ہے کو لبکشون واسطے آیا ہے سو ایس واسطے سوامی جی مہاراج کہندے ہے کہ اسی جنہ چکر ایسے سنت ستگرو نہیں مل دے گے اسی چراسی تو بچ نہیں سک دے گے سو ساڑھا بھی فرج بن دا ہے سوامی جی مہاراج دے کہندے مطابق شبد نام دی کمائی کریے ستسنگ دے اندر جائیے جو کچھ بھی اسی ستسنگ دے اندر سن رہے ہیں اس جیتے عمل کریے اور عمل دا کی کرنا ہے شبد نام دی کمائی کرنا ہے اے ہی عمل ہے مہاراج کرپال کہندے ہندے سی کے کہ تسی میرے بچنا نالو تسی میری دے نالو میرے بچنا دی قدر کرو کیونکہ گروہ بھی اندر ہے پرماتمہ بھی اندر ہے اگر اسی سنت ستگروان دے بچنا دی قدر کرانگے تو سانو اندرو جرور مدد مل دی ہے سو ایس واسطے آپ پیار دے نال سمجھون دے سانوی عمل کرنا چاہید ہے شبد نام دی کمائی کرنے چاہیدی ہے کار پاوے چوراسی چھوٹے جانم مرن کی ہووے آنم رادا سوامی کہیں بجھائی بینا سنت سب پٹ کے کھان سانوی عمل کرنے چاہید ہے سانوی عمل کرنے چاہید ہے سانوی عمل کرنے چاہیڈی pregnantا